السلام علیکم گائز میں ہوں زہیر خان آج جو ٹنس میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے فیوچر پرفیکٹ اچھا گائز میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں سارے کے سارے پرفیکٹ ٹنس میں ہم وہب کی تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں کونسی فارم استعمال کرتے ہیں؟ تھرڈ اور فیوچر پرفیکٹ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے ہمارا ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ فیوچر پرفیکٹ کی اردو میں پہچان ہوتی ہے اس کے آخر میں چکا ہوں گا چکی ہوں گی چکے ہوں گے آتا ہے چکا ہوں گا چکی ہوں گی چکے ہوں گے جس طرح مردو میں کہتے ہیں وہ کھانا بنا چکی ہوگی دو سال بعد وہ شادی کر چکی ہوگی پانچ سال بعد میں امے کر چکا ہوں گا وہ نوکری حاصل کر چکا ہوگا وہ یوکے جا چکا ہوگا دس بجے کے بعد مجھے کال مت کرنا میں سو چکا ہوں گا اس طرح کے سینٹنسز کے لیے ہم انگلیش کے اندر جو ٹنس استعمال کرتے ہیں وہ ہے فیوچر پروفیکٹ فیوچر پروفیکٹ اچھے گئے چلتے ہیں فارمیولا کی طرف سب سے پہلے ہم سبجک استعمال کرتے ہیں سبجک کام کرنے والے کو کہتے ہیں سبجکٹ ہے ہمارا یہاں پہ شی کیا ہے ہمارا سبجکٹ شی اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے will have تو ہم نے استعمال کیا will have اس کے بعد ہم نے ورپ کی تھرڈ فارم استعمال کرنی ہے ورپ کی کونسی فارم تھرڈ فارم آف دو ورپ تو ہم نے third form استعمال کی celebrated کیا ہے celebrated اور اس کے بعد ہمارے پاس object ہے birthday she will have celebrated the birthday وہ اپنی سالگیرہ منا چکی ہوگی وہ اپنی سالگیرہ celebrate کر چکی ہوگی once more subject ہے ہمارا i اب اس کے بعد کیا ہمارے پاس formula کے اندر will have تو ہم نے لگا دیا will have اس کے بعد ہم نے word کی third form استعمال کرنی ہے third form ہم نے کیا لگائی written اچھا اس کے بعد object ہمارے پاس وہ ہیں letter i will have written a letter میں خط لکھ چکا ہوں گا میں خط لکھ چکا ہوں گا اس کے مطلب سے اور sentences بناتے ہیں وہ جا چکی ہوگی she will have gone میں سو چکا ہوں گا i will have slept وہ master کر چکی ہوگی she will have done master وہ اپنا کام ختم کر چکی ہوگی she will have finished her work وہ برطن دو چکی ہوگی she will have done the dishes وہ room ساف کر چکی ہوگی she will have cleaned the room وہ تمہیں informed کر چکی ہوگی she will have informed you اچھا گرز اب ہم negative بنانا سیکھتے ہیں negative بنانا بہت ہی حسان ہے یہ جو will ہے آپ نے اس کے ساتھ not لگا دینا ہے تو negative بن جائے گا کیا بن جائے گا negative کس کے ساتھ not لگانا ہے will کے ساتھ not لگانا ہے کس کے ساتھ not لگانا ہے will کے ساتھ یہ جہاں پہ بھی آپ کو will نظر آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ not لگاؤ گے تو negative بن جائے گا اچھا اس کو ہم negative میں change کرتے ہیں تو change کریں میں نے کہا کس کے ساتھ not لگانا ہے will کے ساتھ not لگانا ہے she will not have celebrated the birthday وہ birthday celebrate نہیں کر چکی ہوگی اس کو change کریں I will کے ساتھ not لگائیں will not have written a letter میں خط نہیں لکھ چکا ہوں گا وہ نہیں سو چکی ہوگی she will not have slept وہ برطن نہیں دو چکی ہوگی she will not have done the dishes وہ گھر کی صفائی نہیں کر چکی ہوگی she will not have cleaned the house وہ speech ڈیلیور نہیں کر چکی ہوگی she will not have delivered a speech وہ message نہیں کر چکا ہوگا he will not have sent a message میں کافی نہیں پی چکا ہوں گا I will not have taken the coffee اچھا گئی اب ہم question بنانا سیکھتے ہیں question بنانا بھی بہت جارہا سان ہے یہ جو will ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے use کرنا ہے will کو آپ نے سب سے پہلے use کرنا ہے will کو آپ نے سب سے پہلے use کرنا ہے اچھا اس will کو اٹھا کے آپ سب سے پہلے رکھ دیں تو یہ question بن جائے گا اور end میں آپ نے سوال یا نشان لگا دینا ہے question mark لگا دینا ہے اچھا اس کو اٹھا کے ادھر شروع میں رکھ دو یہ ہو جائے گا will she have celebrated the birthday کیا وہ birthday celebrate کر چکی ہوگی اور یہاں پہ question بنائیں will کو اٹھا کے شروع میں رکھ دیں ہو جائے گا will i have written a letter اور end میں question mark کیا میں خط لکھ چکا ہوں گا کیا تم خط لکھ چکے ہوگے will you have written a letter کیا تم picture لے چکے ہوگے will you have taken the picture کیا تم class لے چکے ہوگے will you have taken the class کیا تم انگلیش امبروو کر چکے ہوگے will you have improved your انگلیش کیا آپ دو سال بعد حج کر چکے ہوگے will you have performed حج after two years کیا آپ اس کی help کر چکے ہوگے will you have helped her کیا آپ مجھے دعوت دے چکے ہوگے will you have invited me کیا آپ انگلیش سیکھ چکے ہوگے will you have learned انگلیش اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ